دو تین اہم ترین باتیں آپ سے عرض کرنی ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنی شدت اور حدت کے اندر مزید اضافہ کر دیا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنی دہشت اور وحشت کے اندر مزید اضافہ کر دیا اپنی درندگی میں اپنی صفاقی میں مزید اضافہ کر دیا ہے کہ اب اس نے شدت کے ساتھ فضائی حملے بھی جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں جاری رکھے ہوئے اور زمینی حملوں کو بھی اس کے بہتی شدت کی ساتھ جاری رکھا ہے یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ دو تین دن پہلے آپ کو پتا ہے دو تین راتوں سے مستقل وہ زمینی ریڈز جو ہیں وہ شمالی علاقے کے اندر شمالی غزہ کے اندر وہ کر رہا ہے اور اسپیسیفک ریڈز وہ کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چاروں طرف سے گھیر کے بنیادی طور پر چاروں طرف سے گھیر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جائے یہ تیس لاکھ نفوس کی جانوں کا معاملہ یہ ذہن میں رکھئے گا اور تیس لاکھ نفوس اس وقت مکمل طور پر سٹیک پر ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کے لئے پانی بن کر دیا گیا ہے مجلی ظاہریں بن کر دی گئی ہے جو کمیونکیشن نظام ہے وہ پورا دھرم بھرم ہو چکا ہے بلیک آؤٹ ہو چکا ہے یعنی کمیونکیشن بلیک آؤٹ ہو چکا ہے مواصلاتی تعلق مکمل طور پر جو ہے منقطع ہو چکا ہے تو صورتحال وہاں پر انتہائی ابتر ہو چکی ہے اور یہ پھر ذہن میں رکھیں کہ جب چاروں طرف سے فلسطینیوں کو گھیل چکا ہے وہ اور چاروں طرف سے ان کو بن کر دیا ہے اب وہ ان کو کس انداز سے زندہ در گور کرتا ہے ان کی نسل کشی کرتا ہے ظاہر ہے چونکہ خبر ہی باہر نہیں آئے گی سوشل میڈیا کی ذریع سے پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کتنی شہادتیں غزہ کی پٹی کے اوپر ہو چکی ہیں تو پہلی بنیادی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صورتحال انتہائی بھیانک ہے انتہائی بھیانک ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے اپنے نو سو ٹروپز بھی اتار دی ہیں یعنی بحری بیڑے تو ویسے ہی اس کے آئے ہوئے تھے برطانیہ کے بحری بیڑے آئے ہوئے تھے اور دنیا کی جو یہ کہہ لیجئے کہ سارے جتنے بھی طاقتور ترین گھنڈے ان کی باقاعدہ سرپرستی اس وقت اپنے اس لے پالا گھنڈے کو حاصل ہے اور وہ دن دناتا پھر رہا ہے اور ظاہر ہے جو چاہتا ہے اس وقت وہ کر رہا ہے اب میرا اپنا ماننا یہ یہ میرا اپنا انیلیسز ہے کہ انیس سو ارتالیس اور انیس سو سرسٹھ کے بعد یہ جو موقع ہے اس وقت دوہزار تیس کا ٹوینٹی ٹوینٹی تری کا اس سے زیادہ آئیڈیل ترین دور اسرائیل کی زندگی میں کبھی آئے گا نہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی اس میپ کی کمپلیشن کے لیے اس مرتبہ یعنی اس صورتحال سے انتہا درجہ کا فائدہ اٹھائے گا انتہا درجہ کا اور وہ نظر بھی آ رہا ہے ظاہر ہے کہ آپ دیکھ لیجئے نیتنی یاؤ نے جو اس انداز سے کہا تھا کہ ہماس نے اس جنگ کی ابتدا کی ہے اس کا اختتام ہم کریں گے ایک بات دوسرے اس نے کہا تھا کہ ہم یہ غزہ کی پٹی کو ملوے کا ٹھیر بنا دیں گے زائنسٹ ہیں وہ یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ملوے کے ڈھیر میں مکمل طور پر تبدیل کر دیں گے ایون جو لوگ غزہ کی پٹی پر رہتے ہیں ان کا بھی انخلاء یہاں پر ہوگا یہاں سے ہوگا تو صورتحال تو انتہائی بترین ہے جس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اور یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی اچھا آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ ہم اس وقت اس صورتحال کے اندر ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا کریں دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ادوہ یردلقضہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے ادوہ صلاح المومنین دعا مومن کا ہتھیار ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی دعاوں کو مربوط کر لیجئے فلسطینیوں کے ساتھ اللہ کے حضور رو رو کے گرگڑا کے اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ پروردگار اس وقت فلسطینیوں پر اپنا کرم کر دے یہ جو ان کی نسل کشی ہو رہی ہے یہ جو معصوم جانے جو شہادت کا جان روش کر رہی ہیں اے پروردگار غیب سے ان کی مدد فرما دے اور ایک بات ذہن میں رکھئے ہمیں بنیادی طور پر ہمیں اللہ پر اس انداز سے بھروسہ ہے ہی نہیں معذرت کے ساتھ اس انداز سے بھروسہ کرنا چاہیے اس وقت اس انداز سے توقع کیجئے اس انداز سے توقع کرنے کا حق ہے کہ وہ مالک ہے وہ خالق حساب وہ کن کا مالک ہے وہ چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے سے فوراں ہی فلسطینیوں کی مدد فرما دے ہم جیسے پلپلوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے ہم جیسے منافق مسئلہ پسندوں کی ضرورت اسے نہیں ہے کہ ستاون ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے اس کی شان بڑی ہے وہ پروردگار ہے وہ جب چاہتا ہے تو اپنے کعبے کو ابابیلوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا سبرواد دیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے تو اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے ہم جیسوں کی تو کم از کم نہیں ہے تو ایک تو یہ اپنی دعاوں میں خاص طور پر اور یہ بھی ہمارا ہی فائدہ ہے یہ بھی ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم پر کرم کرے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے آپ جس کپیسٹی میں جس کپیسٹی میں آپ موجود ہیں مثال کے طور پر آپ بزنسمن ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت کی طاقت عطا کی ہے تو اپنی دولت کا استعمال اس وقت آپ فلسطینی بھائیوں کے لیے لازمی کیجئے اس جہاد میں ان کا حصہ دار بنی ہے ان کی امداد کیجئے کسی بھی طور سے امداد کیجئے لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے ایک بات کسی بھی حوالے سے کسی بھی شیپ پر کھڑے ہو جائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے آپ گفتگو کیجئے لوگوں کی ذہن سازی کیجئے کہ قبلہ اول کی ہمارے لئے کیا ہے شیعت ہے قبلہ اول ہمارے لئے بنیادی طور پر کیا ہے مسجد اقصہ بنیادی طور پر ہمارے ایمان کے کتنے قریب ہیں سر ورد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قطبین شریفین کو جس مسجد کی سرزمین نے چوما تھا اور کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت نے نماز ادا کیتی یعنی امام الانبیاء کے جو تاج ہے سر ورد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سجا اس مسجد کی تقریم کے لیے ہمیں سب کچھ کر گزرنا چاہیے لہذا آپ اگر بولنا جانتے ہیں تو لوگوں کی ذہن سازی کیجئے اور نوجوانوں کو اور اپنی نسلوں کو اور اپنے قربجوار میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو بتائیے صاحب کہ ہمیں اس درد کو اس تکلیف کو محسوس کرنا اپنی اپنی سطح پر اپنی اپنی آواز کو اگر اللہ تعالی نے ہمیں آواز دی ہے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اپنی آواز کو بلند کرنا ہے دوسری بار آپ اچھا لکھنا جانتے ہیں آپ اچھا لکھئے آپ کولنز لکھئے آپ تحریریں رکھ لئے آپ جو ہے اپنے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے ایڈرس کیجئے اپنی تحریروں کے ذریعے سے ان کی آواز بن جائیے اپنے قلم کے ذریعے سے ان کی آواز بن جائیے اپنی زبان کے ذریعے سے ان کی آواز بن جائیے سوچل میڈیا پر آپ موجود ہیں تو خدا رہیے یہ فضول ٹک ٹاکز بنانے سے فضول یوٹیوب کی ویڈیوز بنانے سے یہ ایک دوسرے کی جو ہے روستنگ کرنے سے ایک دوسرے کی غیبت ہے اور یوں کہہ لیجیے اپنا پرائیاں کرنے سے ایک دوسرے پر گالی گلوچ کرنے سے لانتان کرنے سے بچیے اور اپنے سوشل میڈیا کو پراپر اس وقت اس مشن اور مقصد کے لئے استعمال کیجئے یاد رکھئے یہ مومنٹ جو ہے اس مومنٹ کے اندر خیر و شرکی جنگ کے اندر ہمیں 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 بنیادی طور پر اپنے آپ کو جستفائی کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں کیونکہ محبخ لکھ رہا ہے اور کل بروزے میشر جو ہے یہ محبخ جو ہے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دے گا یہ ذہن میں رکھی گا یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے ہم خود پڑھیں گے بنیادی طور پر کہ ہم کہاں پر کھڑے تھے تو اپنے آپ کو وہاں پر کھڑا رکھیں جہاں حق کھڑا ہوا ہے اس فضولیات یعنی ان فضولیات سے اپنے آپ کو نکالیں جتنے بھی فضول کام سوشل میڈیا پر اس وقت ہو رہے ہیں اس کو شٹ ڈاؤن کر دیجئے ساکھ ایک مقصد بنا لیجئے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے باہر طور ان کے لیے آواز اٹھانی ہے اور ان کی آواز میں آواز ملاری ہے اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے اپنے سیاسی لیڈرز سو اکول سیاسی رہنماؤں کو پابند کیجئے جن کے لیے آپ ویلیز میں جاتے ہیں جلسوں میں جاتے ہیں بڑے بڑے جلسے ٹینڈ کرتے ہیں کھجل کر آتے ہیں اپنے آپ کو اور فائدہ کچھ نہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا جھوٹ کے پلندوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ان کو پابند کریں کہ اب ایمانی تقاضوں کے مطابق وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر فلسطینیوں کی آواز بن جائیں ان کے لئے کھڑے ہو جائیں مزید اقصہ کے لئے کھڑے ہو جائیں غزہ کی پٹھی والوں کے لئے کھڑے ہو جائیں معصوم شہیدوں کے لئے کھڑے ہو جائیں معصوم فلسطینیوں کے لئے کھڑے ہو جائیں تو یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے لیڈرز کو بھی آپ اس بات پر پابند کیجئے اور ٹیسٹ کیجئے اپنے لیڈرز کو یا فلسطینیوں کے لیے آپ کی آواز میں آواز کو بلند کر سکیں اور چوتی بات یہ ہے کہ جتنی پروڈکٹس آپ کے گھر میں آپ کی اطراف میں اسرائیل کی موجود ہیں بائیکارٹ کیجئے مکمل طور پر بائیکارٹ کیجئے جہاں تک بائیکارٹ آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے دیکھیں ترکیہ کے اندر کیا ہوا کہ جو پروڈکٹس کسی بھی طور سے اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں یا اسرائیلیوں کو سپورٹ کرتی ہیں یا ان کے برینڈز ہیں انہوں نے اس کا بائیکارٹ کر پر شروع کیا نتیجہ کیا نکلائے کہ کمپنیز گھٹھنوں میں آ کر بیٹھ گئی ہیں تو یہ تو سٹارٹنگ ہے آپ اپنی طاقت کا استعمال تو کیجئے ایک مرتبہ اللہ پر توقع کر کے ایک مرتبہ باہر تو نکلیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا کیسا ہانیوں ناصر ہوتا ہے انشاءاللہ